اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئیوں یخنی کی ریسپی جو کہ آپ کسی بھی پیشنٹ کے لیے بنائیں تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کس طرح سے بنائیں گے اسپیشلی کوویڈ کے پیشنٹ کے لیے تو یہاں پہ جو ہے میں نے دیسی کی لے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور اس کے ملٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے اٹ کریں گے جو کہ کالی بڑی الائچی ہے دو تین ٹکڑے اس میں دارچینی کے ہیں تین لونگ لے لیے ہیں میں نے اور اسی کے ساتھ ہی باقی یہاں پہ ایک ٹی سپون میں نے سفے زیرا لے لیا ہے تھوڑی سی کالی مرچ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر اور ایک الائچی لے لیا ہے ہری الائچی اور تھوڑی سی چھٹکی بھر میں نے اس میں اجوائن ایڈ کر لی ہے اجوائن ٹوٹلی آپشنل ہے اب یہاں پہ ان کو تھوڑا سا کڑکنے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے لہسن ادھرک کا پیسٹ آل لوں گی جو کہ ٹوٹل ایک ٹی سپون بن رہا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھون لیں گے تقریباً ایک سے دیڑھ منٹ تک اس کو بھوننا ہے ہم نے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں بکرے کا گوشت کر لیں گے تو ہمیشہ جو ہے کسی بھی اگر آپ پیشنٹ کے لیے یخنی بنائیں تو سپیشلی بکرے کے گوشت کی بنائیں اس کے تو بینیفیٹس بہت زیادہ ہیں اس کے بعد ہم اس میں چھوٹی پیاز کر لوں گی تاکہ سارے مسالے اس میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب اس کے اندر میں بہت تھوڑا سا نمک کر لوں گے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے اعت کیجے گا 1 فورد ٹی سپون میں اس میں حلدی کا اعت کر رہی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم مرچوں کا استعمال بالکل نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہ کسی پیشنٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو مرچوں کا استعمال نہ کیجے گا اب تھوڑا سا میں اس کے اندر پانی اعت کیا ہے بلکل ایک ٹی سپون کے برابر تاکہ مسالہ لگے نہ اور ہمارا گوش پیچھو ہے وہ اچھے سے بھون جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں چھوٹی کٹی ہوئی پیاز اعت کر لیں گے بہت ہی تھوڑی سی اعت کیجے گا زیادہ مت اعت کیجے گا میں ایک چھوٹی سائز کے لیے تھی اس کا میں اعت کر لیا اب میں ایک ٹی بل سپون کے برابر اس میں پانی اعت کر لیا ہے اور اسے اچھے سے ہم نے بھون لیا ہے اب اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں دھنیا اعت کر لیا دھنیا سے اس کی جو ہے وہ سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور یہ بہت ہی اچھا تیز دے گا اب یہاں پر میں اس کے اندر چار گلاس کے قریب پانی اعت کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس میں ایک گلاس اعت کر لوں گی تاکہ ہمارا گوش جو اچھے سے گل جائے اب یہاں پر ٹوٹلی میں اس میں پانچ گلاس پانی اعت کر لیا ہے اب ہم ککر کا ڈھکن بند کر لیں گے اور اس میں تین ویسل لانے تک کا ویٹ کر لیں گے اب یہاں پر اس کی تین ویسل آ چکی ہیں اور اب ہم دیکھتے کہ ہمارا گوش اچھے سے گل چکا ہے کہ نہیں اور ہم نے تقریباً اس میں دو گلاس تک پانی اس میں درائے کر لینا ہے اور باقی جو ہمارے پر تین گلاس تک پانی بچے وہ ہم نے اس میں چھوڑ دینا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے کہ ہمارا گوش اچھے سے گل چکا ہے کہ نہیں تو یہ ہمارا گوش بہت اچھے سے گل چکا ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں تو یہ ہماری یخنی بن کے تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سرونگ پاول میں نکال لیں گے تو یہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی پیشنٹ ہو بخار ہو یا نزلہ زکام ہو یا جو ہے وہ کوویٹ کا پیشنٹ ہو تو اس کے لیے یہ یخنی بہت زیادہ مفید ہے آپ بھی اسے بنا کے اپنے پیشنٹ کو دیجئے اللہ نہ کرے کہ کسی کے گھر میں ایسی کوئی بھی بیماری ہو کہ آپ کو یہ یخنی بنانی پڑے بڑھ جو ہے وہ آپ اگر یہ یخنی بنا کے اپنے پیشنٹ کو دیں گے تو انشاءاللہ ان میں بہت جلدی ریکوری اور ہیلنگ آ جائے گی اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتی ایک نئی ریسیبے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ